محافظ ماسوم جانے بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیلتا رہا کوئٹا چارچ حملے میں دہشتگردوں کا جان فشانی سے مقابلہ کرتے پولیس اہلکار کی فوٹیج نائنٹی ٹو نیوز کو مل گائی درخت کی اوٹ سے ام دشمنوں کا مقابلہ کرتے سپوت کو کئی گونیاں لگیں بولٹ پروف جکٹ کے باعث محفوظ رہا دہشتگرد کو انجام تک پہنچایا دہشتگردوں کے ڈی این اے کے نمونے کے لیے شناختلی نادرہ سے رابطہ کوئٹا چارچ حملے میں جاب حق ہونے والے گورا خبرستان میں سپردے خاک تدفین میں مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت گزشتہ روز ہونے والے دہشتگردی میں نو افراد جاب حق ہوئے تھے وزیرالہ پروچستان کا جاب حق افراد کی برسہ کے لیے دس دس لاکھ زخموں کے لیے پانس پانس لاکھ امداد کا اعلان مقابلہ کرنے والے ہلکاروں کو پندرہ پندرہ لاکھ ملیں گے خدیبیا کا ہنگامہ ابھی تھاما نہیں ناپکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی اپیل دار کرنے پر غور قومی احتساب بیورو کے چیئرمن نے ہدایت جاری کر دی سپریم کورٹ نے ہدایبیا ریفرنس خاتم کرنے کے خلاف ناپکی اپیل زائد المیاد ہونے پر مسترد کر دی تھی آپ وزیر اعظم پاکستان کے ہو اور ملازمت آپ کسی بہت دوسری کمپنی کی کرتے ہو کامہ تو زیادہ سنگین جرم ہے اور کامے رکھے ہوئے کیوں وزیر خزانہ نے کیوں رکھے وزیر داگا نے کیوں رکھے کیونکہ ان سے یہ بینک اکاؤنٹ سیکرٹ بینک اکاؤنٹ غائر کھولتے ہیں اپلی کو سپریم کورٹ سے بہت زیادہ چھوٹ ملی احتزاز احسن کہتے ہیں ہدایبیا کیس فوجداری مقدمہ ہے ایسے کیسز زائد المیاد نہیں ہوتے کیلیبری فونٹ اور قطری خط چھوٹ پر مبنی تھا اکامہ ایک سنگین جرم ہے اکاموں کی بنیاد پر غیر ملکی خوفیہ بینکوں میں پیسے رکھے جاتے ہیں حکومت کو ایک اور بڑا دھچکار چیئرمین پیمرہ کی تاجناتی کل ادم اپسار عالم نے عہدہ چھوڑ دیا نوٹفکیشن بھی جاری اپسار عالم کی چیئرمین پیمرہ کی عہدے پر تاجناتی لاہور ہائی کورٹ نے کل ادم قرار دی درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ اپسار عالم پہلے اشتہار میں درج قابلیت کے حامل نہیں تھے نون لیگ اور پی ٹی آئے پھر رابنے صاحب نے لفظ جنگ میں شدت عمران خان کی ایک ایٹی ایم بند کرتی دوسری بھی بلوک کر دیں گے حنیف اباسی کا چیلنج نون لیگ کی رہنما کہتے ہیں جانگی ترین کا جہاز اور علیم خان کا پیٹرل استوال ہوتا ہے علیم خان قبضہ گروپ ہے لوگوں کی جیپا پر اربوں کا ڈاکہ ڈالا گیا عدالت جائیں گے حنیف اباسی زخم چاٹ رہے ہیں کیا عمران خان کیس میں تسلی نہیں ہوئی علیم خان صاحب نون لیگی رہنما کو جواب کہتے ہیں دو نمبری کرنے والے ہمیں دیانت داری نہ سمجھائیں کل جو بھی کہا اس پر قائم ہے ہر کرپ شخص کا احتساب ہوگا ساڑھے چار سال مسلسل سادشوں کا سامنا کیا ہے مسلسل دباؤں کا سامنا کیا ہے گالیاں سنی ہیں پہہودہ الزامات لگائے گئے ہیں اب تک یہ سلسلہ جاری ہے الیکشن والے دن فیصلہ ہوگا گالی جیتی ہے یا کام جیتا ہے اگر گالی جیتی تو عمران خان جیت جائے گا احتساب کا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے ساد رفیق کی حیرداروں پر تنقید کہتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہم ڈیلیور ہی نہیں کر پائے نون لیگ نے ساڑھے چار سال سازشوں کا سامنا کیا الیکشن میں کام جیتا تو نواز شریف گالیاں جیتی تو عمران خان کی فتح ہوگی وزیر ریلوے کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفت گئی خائرنگ واقعہ علی موسیٰ گیلانی اور فیصل جعوید میں صلاح ہو گئی گیلانی خاندان نے پی ٹی آر رہنماؤ کی درخواست پر مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ واپس لے لیا تحریک انصاف بھی اندراج مقدمہ کی درخواست واپس لے گی مواد چہہدری کہتے ہیں علی موسیٰ گیلانی اور فیصل جعوید سے بات کر کے معاملہ حل کروا دیا وقت کم مقابلہ سخت بلاول بھٹو نے سیاسی سرگرمیوں کے لیے ٹکنالوجی کا سبال بڑھا دیا مزید سات ازلابیں ہولوگرام جلسوں کا اعلان بی بی چیئرمین کی زیر صدارت اجلاس میں سیاسی صورتحال پر بھی غور بلاول کہتے ہیں اگلے الیکشن میں ملک بھر سے جیتیں گے بی بلس پارٹی کی بڑتی مقبولیت سے خوفزدہ مخالفین اوچھے ہتگنڈوں پر اجرا کراچی میں قبضہ مافیا کے خلاف شکنچہ تیار کی ایم سی نے رفاہی زمینوں کا ریکارڈ برتب کر لیا آپریشن کل سے شروع ہوگا ٹاسک فورس کار روائی کا آغاز بلدیا ٹاؤن سے کرے گی پہلے مرحلے میں رفاہی پلارٹس پر قائم شادی ہال مسمار کیے جائیں گے سندھ حکومت نے آئی جی کا بڑا مطالبہ مان لیا پولیس کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری ایک ارب چوراسی کروڑ اناسی لاکھ روپے بھی جاری کر دیئے ایڈی خاجہ نے انیس سو سے زائد گاڑیوں کا مطالبہ کیا تھا تراشنے زافر قپل کیس تیکی کاؤت میں نیا موڑا گیا مقدم میں نامزد ملزم جنید شاہ تھانے پر آنچ گیا بیان میں ریکارڈ میں کہا کہ زافر کی گاڑی کا موٹر سائیکل سے حادثہ ہوا مرکزی ملزم خابر کی گاڑی میرے آگے تھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ملزم کا موقع سیکیورٹی فورسز نے بلچستار میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا آئی ایس پی آر کے مطابق گشت پر بابو ٹیم نے بارہ کلوگرام دیسی ساختہ بارودی سرنگوں کی نشان دہی کر کے انہیں ناکارہ بنایا بارودی سرنگیں کوئیتہ ترکیاتی ایتھارٹی کے قریب نصب کی گئی تھی قومی ائرلائن یا سفید ہاتھی پی آئی ای سیول ایوییشن ایتھارٹی کی سر سٹھ ارب تائیس کروڑ روپے کی نادہندہ ائرلائن نے مختلف سرویسز چارجز میں مسافروں سے تین تیس ارب بارہ کروڑ روپے وصول کیے رقم تحال سیول ایوییشن کو جمع نہیں کرائی گئی مریم نواز دنیا کی گیارہ باہمت اور طاقتور ترین خواتین میں شامل امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے نون لیگی رہنما کو نواز شریف کی دست راست قرار دے دیا سیاست میں تیزی سے ملنے والی شہرت نے مریم نواز کا حوصلہ بڑھایا اجزامات اور مقدمات بڑھتی ہوئی مقبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہیں اخبار کی ریپورٹ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری کراچی میں بارش کے بعد پارا مزید گر گیا لاہور میں بادروں کے جیرے موسم کی موجودہ صورتحال مزید چند روز برقرار رہے گی مہت میں بوسم آتی پیش کوئی متہدار بابارات میں بارشوں کا سلسلہ چاری تین روز سے جاری موسنہ دھار بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا زندگی مفلول سڑکی تعلاب کا منصر پیش کرنے لگی کئی علاقوں میں یالہ باری بھی ہوئی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل کرپشن کے خلاف کریک جاؤن سے شہرت پانے والی ولی اہد قیمتی اور نایاب پینٹنگز کے دل دادا فرانس میں تیس کروڑ ڈالر مالیت کے محل کے بھی مالک بھارت کی دو ریاستوں گجرات اور ہیماچل پردیش میں انتخابات مودی سرکار کا کلین سویپ کا خواب پورا نہ ہو سکا ستاسی سیٹوں کے نتائج آگئے بی جے پی پی پینتالیس کانگریس انتالیس پر کامیاب پرس ٹیسٹ میں کینگ روز نے انگلینڈ کے خلاف میدان مار لیا تیسری ٹیسٹ میں انگلش ٹیم کو ایک اننگز اور اکتالیس رنز سے شکست انگلینڈ کی ٹیم دوسری اننگز میں صرف دو سو اٹھارہ رنز پر دھیر آسٹریلیا کو پانچ میچز کی سیریز میں تین سفر کی فیصلہ کن بردری حاصل اور چین میں بھیکاری بھی ترقی کر گئے بھیک مانگنے کے لیے سمارٹ فونز کا اسمال کیو آر کوڈ بھی لگا لیے خالے جیب رکھنے والے شہری کوڈ سکین کر کے مختلف اپس کے ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں موسیقی